نو زلحجہ کا روزہ ہے اس روزے کی خاص فضیلت ہے جس سے انسان کی گناہ واپ ہوتے ہیں اور یہ دن ایک سال گزرے ہوئے اور ایک سال آنے والے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے تھوڑی سی کنفیوجن لوگوں کو ہو جاتی کیونکہ ہمارا ہجری کلینڈر عموماً ایک یا دو دن پیچھے ہوتا ہے بنسبت سعودی عرب کے تو اس میں پریشانی کی ضرورت نہیں جیسے نمازوں کے عوقات اپنے اپنے ملک کے الگ ہیں اسی طرح باقی تاریخیں بھی اپنے اپنے ملک کے اعتبار سے وائلڈ ہیں ورنہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی نو تاریخ کو بھی روزہ رکھ لیں اور جس دن وہاں حج ہو رہا ہو اس دن بھی روزہ رکھ لیں کیونکہ صرف ایک ہی روزہ نہیں بلکہ ان سارے دنوں کے روزے کی بہت وزیلت ہے نو دن کے روزے کی حضرت حنیدہ بن خالد اپنی بیوی سے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ سے روایت کرتی ہیں وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دسویں محرم اور زلحج کے نو دن اور ہر مہینے کے تین دن اس طرح کے پہلی پیر اور دو خمیس روزے رکھتے تھے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے اس روایت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نو دنوں کے بھی روزے رکھے ہیں ٹھیک ہے نا یعنی پورے نو دن بھی آپ روزے رکھ سکتے ہیں اگر حمت نہیں تو ایک دن رکھ کے ایک دن چھوڑ بھی سکتے ہیں پھر ایک دن رکھ لیں پھر ایک دن چھوڑ دیں جیسے سو میں دعو دی تھا تو جو آپ کو سہولت ہو ورنہ ایک دن کا روزہ تو لازمی رکھیں اور وہ کیا نوز الحج کا اہل علم کا اس بارے میں اختلاف ہے یعنی علم والے اس معاملے میں اختلاف کرتے ہیں کہ عرفہ کا روزہ کونسا وہ دن ہوگا جو دو سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گا تو ایک گروہ کی رائے یہ ہے کہ جس دن عرفات کے میدان میں حاجی وقوف کرتے ہیں باقی لوگ بھی اسی دن کی پیروی کریں گے اور یہ خیال ہے ابن باز کا اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ان کے ساتھ ہیں دوسرے گروہ کی رائے یہ ہے کہ عرفہ کا دن نوزل حجہ ہے نوزل حج خواہ یہ حاجیوں کے عرفہ کے دن کے موافق ہو یا نہ ہو چاہے اس دن عرفات میں وہ کھڑے ہوں یا نہ ہو آپ جس علاقے جس ملک اور جس شہر میں رہتے ہیں ہر ملک کی اپنی روئیت ہے جیسے نمازوں کے اوقات اپنے اپنے ہیں جیسے سورج نکلنے اور غروب ہونے کے اوقات اپنے ہیں اسی طرح چاند کو دیکھنے کے بھی اپنے اپنے اوقات ہیں چاند ایک وقت میں ہر جگہ نظر نہیں آتا اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے اس کو دیکھ کے روزہ رکھو اور دیکھ کے روزہ رکھنا چھوڑو تو اسے تبار سے جب چاند کو فالو کرتے ہوئے ذلحج شروع کیا جائے گا نہ کہ مکہ کو سامنے رکھتے ہوئے تو جس دن بھی پھر نو ذلحج ہوگی اس دن کا روزہ رکھنا ہوگا ٹھیک ہے اور یہ رائے ہے ابن عسیمین رحمہ اللہ کی عبداللہ بن جبرین اور اسی طرح کچھ اور بھی علماء اس میں شامل ہیں اور یہ سب یہ کہتے ہیں کہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو ذلحج کو روزہ رکھتے تھے یعنی انہوں نے اس حدیث کو لیا ہے تو نو ذلحج جس ملک میں جہاں کہیں بھی ہوگی ان کے لئے وہی روزے کا دن شمار ہوگا کیونکہ پھر اس سے اگلہ دن ان کا عید کا ہوگا تو ن leng рис ontل ح Post جب پھر حق Oil جب پھر حقہ جب پھر حقہ بھائی ژھے جی Hok Pavitude جب پھر حقہ